اب یہ جو خط میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہوں یہ ٹیکنیکل اعتبار سے فنی اعتبار سے کوئی بہت بڑا خط نہیں ہے یہ بہت چھوٹا سا ہے لیکن یہ میرے جیسوں کے لیے ہے بعض وقت ایک بہت بڑا بندہ کسی بہت بڑے بندے کے لیے خط لکھتا ہے تو وہ ہمارا کام نہیں ہے وہ ایک اسپیشلسٹ ہے دوسرے اسپیشلسٹ کے لیے کچھ لکھ رہا ہے یا مثال کے دور پر ایک آدمی ہے جو سو کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہا ہے دوسرا ساٹھ کلومیٹر کی سپیڈ سے جا رہا ہے تو کہتا ہے سو پہ کیسے پہنچنا ہے وہ اس کو بتاتا ہے بھائی میں تو ابھی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کھڑا ہوں میرا کیا ہوگا تو وہ خط بعض وقت ہمارے کام نہیں آتے گرچہ اپنی نوعیت میں سنہری خدوط ہوتے اس خط کی خوبی یہ ہے کہ یہ زیرو کے لیے لکھا گیا ہے اس کی کہانی کیا ہے ایک بار پھر درود بیجے گا محمد وعال محمد یہ خط علامہ محمد حسین تبا تبائی تفسیر المیزان کے مصنف نے تحریر کیا ہے علامہ تبا تبائی فلسفی آریف معرق جو آپ سوچیں ریاضی دان فلکی آددان سب ان کے اندر بہت سارے علوم جمع تھے علوم غریبہ بھی جانتے تھے علوم غریبہ یعنی وہ جو بہت کم لوگ جانتے ہیں ان علوم کو وہ بھی جانتے ہیں علم آداد علم جعفر یہ سب بھی جانتے تھے بہت عجیب شخصیت تھی علامہ تبا تبائی کی عرفانی احسیت بہت زیادہ تھی ان کی یہ جو بات میں آپ کی خطنت میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے تقریباً 1977 کی 1977 1977 یعنی انقلاب سے ایک دو سال پہلے تو کوئی جوان ہے اس نے کہیں علامہ کو دیکھا ہے ہم علامہ سے ملا ہے اس نے علامہ کو دیکھا ہے کہ یہ بہت بڑے فلسفی ہیں تو اس نے اپنے خط میں ان کو جو ٹائٹل دیا ہے وہ نخبہ فلسوف یعنی فلسفیوں کے بھی جینئس اس طرح کر کے ایک جملہ لکھا ہے اس نے لیکن میرا خط میں وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ یہ صرف فلسفی نہیں ہے یہ بہت اللہ والے آدمی ہیں تو اپنے خط میں لکھتا ہے کہ خضاب کرنے کے بعد کہ میں ایک گناہگار جوان ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میری عمر بائیس سال ہے میں گناہگار جوان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں آگے بڑھوں لیکن ہوں میں گناہگار اور میں آپ کی خدمت میں اس لئے لکھ رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے سوا کوئی میری مشکل کو نہیں سمجھے گا آپ سمجھ جائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ نصیحت نہیں کیجے گا مجھے مجھے عمل کی بات بتائیے گا کہنا کہ میں نے نصیحتیں بہت سنی ہیں اب مجھے آپ ایک اور نصیحت کریں گے تو مجھے مثلاً فائدہ نہیں ہوگا تو آپ اس نے لکھا کہ مجھے نصیحت نہیں کیجے گا مجھے آپ عمل کی بات بتائیے گا پھر اس نے آخر میں لکھا کہ اگر آپ کو میری بات زیادہ اہم نہ لگے تو مزاق اڑائے بغیر میرا خط پھار دیجئے گا مام لکھا تھا اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں اب مجھے نہیں پتا بچارہ کوئی بہت دل جلا ہوگا میرا کھان میں بہت پتہ نہیں کیا پوزیشن تھی تو اس نے علامہ کو ایک خط لکھا 1977 علامہ نے اس کو جواب لکھا اور جواب لکھنے میں جو نسخہ انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر عمل کریں اور بیس دن کے بعد مجھے اپنے احوال سے آگاہ کریں مجھے اپنے احوال سے آگاہ کریں اب یہ خط ویسے تو فارسی میں تھا اردو ترجمہ بھی ہوا ہوا ہے میں اس کی اپنے موبائل پہ کاپی کر کے لائے ہوں تو میں آپ کی خطنت میں اس کا اردو ترجمہ پڑھوں گا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں عبارتیں پڑھوں تاکہ ایکزیک ورڈز آتے ہیں اس میں ذرا لطف آتا ہے درود بھیجیں محمد و آل امامت جب بعض ہمارے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا حافظہ بہت اچھا ہوتا ہے تو وہ پورا خط یاد کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کر پاتا جب میں یاد نہیں کر پاتا تو میں پاس دو راستے ہیں کہ میں اس کو اجمالاً پڑھ دوں یا نہ پڑھوں تو پھر میں سوچتا ہوں نہیں میں اس پیٹن کے اندر نہیں فسوں گا کہ کوئی نکال کے دیکھ کے پڑھے یہ غلط ہے تو میں کہتا ہوں نہیں اس کو میں کمپرمائز کرنے کو تیار ہوں اس خاطر میں اگر کوئی خطبہ پڑھنا ہو تو میں دیکھ کے پڑھتا ہوں چونکہ مجھے یاد نہیں ہے پھر میں نہیں یاد تو پھر یا میں نہیں پڑھوں یا دیکھ کے پڑھوں تو میں دیکھ کے پڑھنے کو بہتر سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ پیٹن ٹوڑ جائے کوئی بات نہیں آپ کے اور ہمارے مرہومین کے درجات کی بلندی کے لئے دروب بھیجیں محمد وعالم آمد اللہ آپ کی افادت فرمائے انشاءاللہ اس خط میں لکھا ہے پہلے میں جوان کی خط میں سے بھی ایک دو جملے پڑھ دیتا ہوں مختصر بات یہ ہے کہ میں بیس سال چاہے مجھے یاد آ رہا تھا بائیس سال لیکن اس میں لکھا ہے بیس سال بیس سال کا جوان ہوں میرے خیال میں واحد آپ ہیں جو میرے شاید میرے سوال کا جواب دے سکتے ہیں میں جس محل میں زندگی گزار رہا ہوں ہواہ نفس امیدوں اور عارضوں نے مجھ پر اپنا قبضہ جمعایا ہوا ہے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے فرمائیں انہیں میری ہدایت فرمائیں تاکہ میں جان سکوں کہ کون سے عمال انجام دوں تاکہ میں اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر سکوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بے بس ہو گیا اس کے ہاتھوں اس نے مجھے گناہوں میں زلیل کر دیا اب مجھے اپنا کنٹرول واپس لینا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نصیت نہیں چاہتا چونکہ دوسرے لوگ ناسے ہونے کے بہت دعوے دار ہیں میں عملی طور پر دستور چاہتا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے نصیت نہیں کی جائے گا عمل میں بتائیے گا اور یہ بات بھی کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بل مشافہ اس سوال کا جواب نہیں مانگ پاؤں گا چونکہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کا قیمتی وقت لوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے جاؤں آپ کا وقت لوں یہ میں نہیں کرنا چاہتا میری آپ سے گزارش ہے کہ پیدرانہ شفقت کے ساتھ جو آپ میری لئے بہتر سمجھتے ہیں میری مدد فرمائیں اگر آپ کا جواب منفی ہو یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کچھ نہیں بتانا تو میری اس ناقص فگر پر ہسی نہ اڑائیں اور خاموشی سے اس خط کو بھار دیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں یعنی آپ میرے لئے کوئی مزاق نہ اڑائیں کہ میں نے کیا بچکانہ حرکت کی اللہ میں نے جواب میں فرمایا کامیابیوں کے لئے اور اس مقصد تک پہنچنے کی خاطر جو آپ نے صفحے کی دوسری طرف لکھا ہے یعنی شاید اللہ میں نے اسی خط کے پیچھے پچھلے صفحے کے اوپر اپنا جواب لکھا ہے تو کہا کہ کامیابی کی خاطر اور اس مقصد تک پہنچنے کی خاطر جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے ضروری ہے کہ اب یہاں سے بات شروع ہوئی نمبر ایک ہمت کریں ہمت کریں کیا مطلب ہے اچھا دیکھئے اب آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں کہ مولانا ایک غیر معصوم نے خط لکھا ہے اب اتنا ایک ایک لفظ پہ مت رکھے آپ یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کر دوں اگر یہ عرفہ خط لکھنے پہ آتے ہیں یہ ایک لفظ فالتو کا نہیں لکھتے اور علامہ مشہور تھے وقت کے معاملے میں یہ جو اس بندے نے کہا نا کہ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا اس نے بالکل صحیح کہا علامہ اس کے لیے بہت مشہور تھے شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو علامہ نے اپنی زندگی میں ہزاروں صفحے تعلیف کیے لکھے ہیں کمپائل نہیں کیے تعلیف تو اور کیوں لکھے ہزاروں صفحے ہیں یعنی تصنیف کیے ہیں تعلیف میں پھر کمپائلیشن آ جاتا ہے تصنیف لکھنا ہاتھ سے ہزاروں صفحے لکھے ہیں خود میزان اگر تفسیر المیزان کو آپ دیکھیں کئی ہزار صفحوں کے اوپر وہ کتاب ہے علامہ جب لکھتے تھے اب میں اور آپ بھی ظاہرے اردو زبان تو لکھتے ہیں تو ہم جب ایک لفظ لکھتے ہیں تو وہیں پہ اس کا نکتہ بھی لگا دیتے ہیں تو مثلا اگر میں لکھ رہا ہوں کوشش تو میں کافواو لکھوں گا شین لکھوں گا شین لکھوں گا اور فوراً چھے نکتے لگاؤں گا دو اس شین دو اس شین پر صحیح ہے علامہ نکتے نہیں لگاتے تھے پورا صفحہ لکھ لیتے تھے اینڈ میں جا کر واپس آکر تیزی سے نکتے لگاتے ہوئے دوارہ نیچے آتے تھے تو ایک بندے نے دیکھا اور اس نے کہا کہ علامہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں آپ نکتے ساتھ لگائیں جیسے ہم سب کرتے ہیں تو علامہ نے اس کو جواب میں کہا کہ میں نے دونوں کو آزمایا ہے ہر صفحہ پہ دو منٹ بچتے ہیں کہا میں نے دونوں کو آزمایا ہوا ہے ہر صفحہ پہ دو منٹ بچتے ہیں تو میں پہلے بغیر نکتے کے لکھ اچھا میں اگر بغیر نکتے کے لکھوں تو پانچ منٹ اور لگ جائیں گے چونکہ میں کٹ کٹ لگاؤں گا مٹاؤں گا پھر یا پیشری اگلی دفعہ جب آؤں گا تو مجھے یہ یاد نہیں رہے گا نکتے کہاں کہاں لگانے انہوں نے کہا میں نے دونوں آزمایا میں ہر دفعہ میں دو منٹ کا فرق ہے تو میں دو منٹ زائے نہیں کروں گا بچاؤں گا اس لئے نکتے بعد میں لگاتا ہوں ایک دفعہ کوئی جادوگر کم پہنچ گیا ہندوستان کا کوئی جادوگر وہ ہوتے تھے نا جو ان کے منکس جو ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی ریاستیں کی بھی ہوتی ہیں کیا کچھ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ الٹی سی دی حرکتیں کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا کسی بھی مندے کو دیکھتا تھا تو اس کو یوں اشارہ کرتا تھا وہ ہوا میں اڑ جاتا تھا اوپر آ جاتا تھا اور جب اس کو بہت کوئی کسی کو خوار کرنا ہوتا تھا تو اس کو پلٹ دیتا تھا ہوا میں الٹا کر دیتا تھا اور وہ بندہ کچھ نہیں کر باتا تھا لگتا ہے یہ ہول بلیوں کا گھر بنا ہوا ہے محمد خلوات صلی اللہ محمد محمد یا رسول اللہ ہائی دری 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 سانس کھینچتا تو مجھے نہیں پتا وہ کتنے خوش ہوتے مجھے نہیں پتا لیکن ملت میں جرہت نہیں ہے ایک تو وہ بزرگوار ہیں دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں فتوے لگنے میں دیر نہیں لگتی ہے میں علامہ کی طرح طاقت وراد بھی نہیں ہوں لیکن ہم لوگ کے نزدیک وقت کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے جو لوگ ہم سے بہت کہتے ہیں نا مولانا پچیس منٹ میں ختم کیجئے گا چھبیس وانہ ہو وہ باہر جا کے چھائی پینے میں پچیس منٹ اور لگاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں چلو اب ہمارے بزرگوار در آپ نے پھیپڑوں کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں آپ اپنی سلامتی کے لیے مولا امیر المومنین کی محبت میں اضافے کے لیے ان کی نورانیت کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلح علی محمد محمد و عجل فرد تو وہ کوئی ایک آیا ہندوستان سے وہ اس طرح کی کرتب دکھاتا تھا اور مسلمان بھی نہیں تھا ہندو تھا تو وہ آتا تھا اور وہ لوگوں کو اشارہ کرتا تھا وہ کوئی اوپر ہو جاتا تھا پھر اس کو بہت اس کو ڈراما کرنا ہو تو الٹا کر دیتا تھا ایک بہت مشہور عالم دین ہے لبنان کے ان کے ساتھ اس نے ایک کام کیا تو معاملہ خراب ہو گیا یہ بھئی وہ لبنان کے مشہور عالم دین تھے ایران میں بھی ان کا کافی احترام تھا تو اس نے ان کے ساتھ یہ کام کر دیا تھا اب لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی اب ذرا افوائیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں اب اس بندے کا کوئی علاج کرنا پڑے گا تو کسی نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ اس کو لے جاؤ علامہ صاحب کے پاس علامہ طبعہ طبعہی کے پاس علامہ طبعہ طبعہی سے کہا کہ اس طرح کا ایک بندہ ہے اور وہ یہ حرکتیں کرتا ہے تو علامہ نے کہا کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کو بلالو اور اس سے کہا جو کرنا ہے کرتا رہے میں کتاب لکھتا رہوں گا میں اپنا دو منٹ بھی اس کے اوپر ضائع نہیں کروں گا وقت کے انتہائی پابند کہا میں اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کروں گا اس کو بلاؤ اس کو کہا یہاں بیٹھ جائے اور جو اس نے اپنی حرکتیں کرنی ہے کرے اور بات میں ملیں گے پھر اس کو لیکن میں وقت ضائع نہیں کروں گا اس کے اوپر میں نے کہا ٹھیک ہے اس کو بلایا اس کو بٹھا دیا علامہ لکھتے رہے لکھتے رہے تھوڑی دیر میں یوں کر کے سر اٹھاتے تھے اس کو دیکھتے تھے پھر دوبارہ لکھنا شروع کر دیتے تھے تو ایک ڈیڑھ گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا اچھا وہ اپنے ڈرامے کرتا رہا کچھ پڑھتا تھا پھونکتا تھا یہ تھا وہ تھا علامہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے تھے پھر دوبارہ نیچے شروع کر دیا ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا بھائی میں ہار گیا معافی میں جا رہا ہوں اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا یہ بہت تیز آدمی بہت مصبوط آدمی ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو تمہیں طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا تم بڑے چودری بن رہے تھے انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا تمہیں طرف کہنا کہ وہ جو پکڑ کے یوں سر اٹھا کے دیکھتا تھا نا اسی میں میرا سانس گھٹ جاتا تھا تو شکر کرو زیادہ نہیں دیکھا اس نے میں تو مارا گیا تھا اللہ ہم بہت طاقتور آدمی تھے روحانی طور پر بہت آگے آدمی تھے اب سوچیں ایک ایسے کسی کو ایک گناہگار بچہ جوان خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے نصیحت کریں تو یہ ایکسٹرا کچھ لکھیں گے آگے پیشے کی باتیں نہیں بہت کلکولیٹڈ لکھیں گے سب سے پہلی بات کیا کہی ہمت کرو کیوں کیا یہ کام آسان ہے نہیں یہ دنیا کا سخت ترین کام ہے آپ مجھ سے دنیا کا کوئی بھی کام کہیں نا مولانا یہ سخت کام ہے وہ سخت کام ہے میں ممبر پہ بیٹھ کر قسم کھا کے کہوں گا یہ سب سے سخت کام ہے کہ آپ اپنے نفس پہ محنت کرتے ہیں آپ کروڑوں روپے کمائیں عربوں روپے کمائیں پی ایش ڈی کریں کتابیں لکھیں سب آسان ہے اس کے مقابلے میں یہ سخت کام ہے تو سب سے پہلے تو حسیم اداق ختم یہ سخت کام ہے اللہ میں نے کیا کہا کہا سب سے پہلے تو بیٹا تم کیا کرو ہمت کرو دوسری بات توبہ کریں توبہ کیسے کریں اللہ میں نے اس میں توبہ کو چھوڑ دیا ہے کہ توبہ کریں آگے نہیں لکھا توبہ کیسے کریں صحیح میرے اپنے خیال ہے کہ شاید اللہ میں نے یہ احساس کیا ہے کہ یہ آدمی جو ان سے سوال کر رہا ہے یہ اپنے گناہوں میں اتنا شرمندہ ہے اتنا شرمندہ ہے کہ خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے تو انہوں نے توبہ کے اوپر بہت زیادہ دروازہ نہیں کھولا کہ بھئی توبہ ہے کیا ورنہ توبہ خود ایک بہت بڑا چپٹر ہے کہ بھئی میرے جیسے آدمی چند سال گناہ کر چکا ہے دسیوں سال شاید گناہ کرتا رہا ہے اب میں چاہتا ہوں اس راستے میں آگے بڑھوں توبہ کیسے کروں اچھا میں نے اس کے اوپر آپ کی خدمت میں پہلے سالوں میں کہیں تفصیل سے ارز کیا تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے اب میں اگر اس کے اوپر جاؤں گا تو میں اس سے رہ جاؤں گا اگر احساس کیا میں نے کہ دوبارہ ذکر کرنا بہتر ہے تو پھر میں کل کروں گا لیکن آج میں اس کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جوان اپنی پاکیزگی میں توبہ کے مرحلے سے نکل گیا ہے اور اسی لئے علامت ابتبائی نے اس کے اوپر اتنی تشریح توبہ کے اوپر نہیں کی ورنہ توبہ بہت بڑا چپٹر ہے بہت بڑا چپٹر ہے کئی ہفتے لوگوں کو اس میں لگتے ہیں کہ توبہ کیسے کرنی ہے چاہیے انہوں نے کہا ہمت کریں توبہ کریں اور مراقبہ اور محاسبہ شروع کریں اب یہاں سے اصلی پوائنٹ شروع ہو رہا ہے کہا بھئی آپ مراقبہ کریں آپ محاسبہ کریں مراقبہ محاسبہ ایک وہ مراقبہ ہے جو ہمارے گلیوں گلیوں میں لکھا ہے مراقبہ مراقبہ یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ کوئی اور مراقبہ ہے محاسبہ اور مراقبہ اچھا اس سے پہلے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو مختلف لوگ مختلف الفاظ میں یاد کرتے ہیں لیکن چونکہ اللہ میں نے اس کا ذکر نہیں کیا میں بھی اس کے اوپر چونکہ ابھی میں خط پر ہوں تو میں اس کے اوپر زیادہ اسرار نہیں کروں گا وہ پہلا مرحلہ ہے تو یہاں پر ہر روز کا ایک کام بتایا گیا ہے اور ہر روز تین اسٹیپ ہیں پہلے اسٹیپ کو اللہ میں نے نام نہیں دیا آپ اس کو معاہدہ کہہ سکتے ہیں مشارطہ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہیں اللہ میں نے اس کو نام نہیں دیا میں بھی نام نہیں دے رہا تو انہوں نے وہاں سے شروع کیا لیکن وہ پہلا اسٹیپ ہے وہ پہلا اسٹیپ کیا ہے فرما جائے اس طرح اس طرح کے ہر روز جب نین سے جاگیں پختہ ارادہ کریں کہ جو بھی کام انجام دیں گے خدا کی رضا کا خیال رکھیں گے پھر جب بھی کوئی کام انجام دینا چاہیں گے تو آخرت کے فائدے کو مدد نظر رکھیں گے چنانچہ اگر اس میں کوئی آخرت کا فائدہ نظر نہ آتا ہو تو آپ وہ انجام نہیں دیں گے خواہ کچھ بھی ہو جائے اور اسی طرح رات تک یہی کریں یہ پہلا اسٹیج ہے یہ پہلا اسٹیج کیا ہے پہلا اسٹیج ہے کہ آپ صبح جاگنے کے بعد اپنے ساتھ ایک وعدہ کر رہے ہیں اس کو معاہدہ بھی کہتے ہیں مشارطہ بھی کہتے ہیں شرط لگانا اپنے اوپر جو بھی آپ نام دیں اللہ میں نے اس کو نام نہیں دیا پہلا اسٹیج کیا ہے اٹھے آپ اپنے نوازیں پڑھنی ہیں عبادتیں کرنی ہیں اپنے نفس کے ساتھ ایک چیز تیہ کریں کیا تیہ کی ہے جو کروں گا خدا کی خاطر کروں گا اللہ کی رضا کے لئے نمبر دو اگر آخرت کا فائدہ نہیں ہوا تو نہیں کروں گا آخرت کا فائدہ نہیں ہوا نہیں کروں گا اچھا اب آپ کہیں گے بھئی مولانا کھانا کھانا ہے نہیں کھانا ہے بلکل کھانا ہے خدا نے واجب قرار دیا ہے قتل نقص جائز نہیں ہے سونا ہے یا نہیں سونا ہے بلکل سونا ہے جائز تفریح کروں یا نہیں کروں آئمہ نے جو زندگی کے اوقات تقسیم کی ہیں اس میں جائز تفریح بھی ہے وہ بھی آخرت کی خاطر کرو گیمز میں کتنا وقت لگاؤں ٹی وی کتنا دیکھوں ٹی وی دیکھنے کا کوئی آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے کیا اخروی فائدہ ٹی وی کیا اب کسی نے مجھ سے کہا مولانا آپ نے ٹی وی پہ بندش لگا دی ہم تو اس پہ مختار دیکھتے تھے بھائی ٹی وی کا مختار تھوڑی ہے ہم جب ٹی وی کہتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کوئی شخص انٹرٹینمنٹ میں استعمال کر رہا ہے ڈرامے دیکھ رہا ہے الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہا ہے اس کا اخروی فائدہ ہے کیا اس کا تو اخروی نقصان ہے اچھا اگر کوئی شخص ڈاکومنٹری دیکھ رہا ہے تاکہ دنیا کے اندر معلومات حاصل کرے ہاں یہ فائدہ ہے دیکھ لیں کوئی شخص مذہبی مثال کی طور پر کوئی پورام دیکھ رہا ہے کوئی نصیت کی چیز دیکھ رہا ہے حتی یہ سیریلز دیکھ رہا ہے تاکہ اس سے کچھ سیکھے بسم اللہ منہ تُڑی کیا اخروی فائدہ ہے دیکھو دیکھئے شرط کیا کی ہے جب بھی کوئی کام انجام دینا چاہیں تو آخرت کے فائدے کو مند نظر رکھیں اگر اس میں کوئی آخرت کا فائدہ نظر نہیں آتا تو آپ انجام نہ دیں خواہ کچھ بھی ہو صحیح ہے یہ اپنے صبح کو اٹھتے ہی اپنے ساتھ اہد کرنا ہے یہ اپنے اہد کر لیا اب پورا دن اس حالت میں گزارنا ہے اس حالت کو کہ جب پورے دن میں آپ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مراقبہ مراقبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ گئے ایک یا اللہ یا اللہ یا اللہ ایک ہزار پانچ دفعہ آپ نے کہنا ہے پندرہ ہزار دفعہ کہنا ہے شاید اس کا بھی کچھ ہوتا ہو صحیح ہے لیکن اصل مراقبہ جس کو اللہ ماں ذکر کر رہے ہیں وہ یہ مراقبہ ہے یعنی اپنے نفس کے اوپر گرفت رکھنا اور اس کے اوپر نگہبانی کرنا کہ یہ جو پورے دن کام کرے یہ اللہ کی رضا کے لئے کرے اور وہی کام کرے جس کا اخروی کوئی فائدہ ہے پس پہلا سٹیج اہد ہر روز خدا سے ایک اہد دوسرا سٹیج مراقبہ پورے دن میں اس پہ توجہ کہ میں نے یہ کرنا ہے صحیح ہے اول وقت نماز پڑے گا یا نہیں پڑے گا اللہ میں نے کچھ نہیں لکھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں پہلے اپنی ساری زندگی کو اس دھب پہ لاؤ وہ چاہ کیا رہے ہیں سب سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں گناہ ترک کرے ابھی دیکھیں اور کوئی نصیت نہیں کر رہے اول وقت نماز پڑھو ہر روز قرآن پڑھو ہر روز زیارت کوئی نصیت نہیں کر رہے کہہ رہے نہیں پہلے تم گناہ ترک کرو بیٹا پھر آؤ میدان میں یہ بات کی باتیں ہیں پہلے گناہ ترک کرو اچھا صبح کوٹ کے اہد پورے دن مراقبہ آخر میں جا کر محاسبہ فرمایا پھر سونے سے پہلے چار یا پانچ منٹ دن بھر جو کام انجام دیئے اس پر فکر کریں اور ایک ایک کر کے سب پہ نظر کریں جو کام خدا کی مرضی سے انجام پایا اس پہ شکر ادا کریں شکر کرنا کل عرض ہوا شکر بہت بڑی صفت ہے انسان کے اندر اور آئے استغفار کریں اس کام کو ہر روز جاری رکھیں پس محاسبہ کیا ہوا دن کے آخر میں جا کے دیکھیں جو کام اللہ کے لئے کیے وہ کیا تھے اس پہ شکر کریں خدا کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا کام انجام پایا ہے جو خدا استغفار کر لیں کیوں ہمیں پس روایت ہے کہ اگر گناہ کی توبہ انسان سونے سے پہلے کر لے تو نام عمال میں خدا نہیں لکھنے دیتا فرستوں کو لکھنے نہیں دیتا رات تک کا موقع دیتا ہے مت لکھو اس کے نام عمال میں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار کر لیں آپ دن کے کاموں کے اوپر اگر کوئی غلط کیا ہے پھر فرمایا اس کام کو ہر روز جاری رکھیں یہ طریقہ اگرچہ ابتدا میں مشکل ہے اور نفس کے مزاج میں تلخ ہے نفس کے مزاج میں تلخ کیوں آئے گی اس کی ساری زندگی گزری ہے ہر روز دو گھنٹے ٹی وی دیکھتا ہے اب اس میں کوئی اخروی فائدہ سمجھ میں نہیں آرہا تو جب اس کو چھوڑنا پڑے گا تو مزاج میں تلخی آئے گی یا نہیں آئے گی آئے گی فلا کھانا بہت رغبت سے کھاتا تھا بھر بھر کے کھاتا تھا ابھی دیکھتا ہے کہ شکم سیری مزاج کیا ہے جب میرا دل چاہے میں وہ کروں گا دین کہتا ہے کہ کر لو نہیں دین کہتا ہے ہر چیز کا اپنا وقت ہوتا ہے ہر چیز کو اس کے وقت پہ کرو میرا تو مسئلہ یہ نا کہ میں تو ضرورت پہ نہیں رکھتا نا میں تو خواہش پہ چلتا ہوں ضرورت کہتی ہے مثال کے طور پر ایک روٹی کھالو کافی ہے ایک کھائے گا کہیں مفتے کا ملدہ ہے تو پھر تو اس کو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ پیٹ تو میرا تھا اب نفس کے اوپر تلخی آئی گی نہیں آئی گی عادت تھی روڈ پہ چلتے ہوئے ہر طرف دیکھتا تھا اب اب نفس کہتا ہے کہ دیکھو اور خدا کہتا ہے کہ نہیں اخر ہوئی فائدہ نہیں یہ نقصان ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے تمہاری آنکھیں یہ دیکھتی رہیں تو سید شہدہ کا جمال نہیں دیکھ پائیں گی سید شہدہ کے نورانیت سے محروم رہ جاؤ گی مزاج پہ تلخ تو آئے گا تلخی تو آئے گی تو فرما رہے ہیں کہ یہ کام مشکل مجلس میں بیٹھے ہیں مجلس میں مر رہا ہوتا ہوں میرے دل مکڑتا ہے کہ اگر میں نہیں بولا تو یہاں پہ کیا ہونے والا ہے بڑی عمر کے لوگ یہ کر رہے ہیں نہ بچے کیوں نہیں سمجھ رہے اشارہ کنایا بھی کر لیا کیوں مجلس کو بہترامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ نسل مٹ جائے گی پھر مجلس کو وہاں دیکھیں گے اگر میرے جیسے لوگ نہیں بولے کہ آپ خود روئیں گے پھر آدھا اعترام جا چکا ہے آدھا باقی رہ گیا ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں قبول کرتے ہیں نہیں کرتے بزرگ بتائیں مجھے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں میں اپنی بیزتی کرانے کو تیار ہوں لیکن اس پہ کمپرمائز نہیں کروں گا سختی اٹھاؤں گا گالیاں بھی دو گالیاں بھی سنوں گا میں اس پہ کمپرمائز نہیں کروں گا مجلس کا احترام اگر مٹ گیا یقین مانو پوری دنیا میں جو ادیان مٹے ہیں پہلے ان میں احترام ہماری عید قربان دیکھئے کہاں پہنچ گئی پہلے احترام مٹا تھا اب میں اپنی آنکھوں سے مجلس کا احترام مٹتا دیکھو اور خاموش بیٹھا رہا ہوں جبکہ میں یہاں بیٹھا ہوں نہیں میں بولوں گا اور اس سختی کو جھیلوں گا تو معذرت چاہتا ہوں مجھے شاید غصہ کہ پبلک ناراض ہو جائے گی یہ لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے کل مجھے رونا پڑے گا اپنی مجلسوں کی حالت دیکھ کے اور میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا آپ کے میری اگلی نسل کے ساتھ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے پھر کیا ہوگا تو بھائی تھوڑا سا ریزسٹنس دکھانا ضروری ہے احترام برقرار رکھو احترام برقرار تو میں کہیں جاتا ہوں خدبہ پڑھتا ہوں لوگ نبی کے نام پہ سر نہیں جھکاتے میں کہتا ہوں خدبہ رکھو پہلے ان کو بولو سر جھکاؤ نبی کا نام احترام صحیح ہے میں معذرت چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ میرا یہ میری کمزوری بن گئی ہے میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں اللہ نہ کرے کہ میں نے اپنے نفس کی خاطر یہ حرکت کی ہو اپنی طاقت دکھانے کے لئے لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں اس پہ کمپرمائز کروں گا بعد میں بہت مسئلہ بن جائے گا اس لئے میں دنیا میں جہاں جاتا ہوں اور میں اگر ایسی کوئی چیز دیکھتا ہوں تو میں بول دیتا ہوں یہ میں امریکہ میں بھی کر چکا ہوں افریقہ میں بھی کر چکا ہوں اور پاکستان میں بھی کرتا رہتا ہوں اگر مجھے نظر آتا ہے میں بولوں گا تو ایک بار پھر معذر چاہتا ہوں مجھے سکون سے بولنا چاہیے تھا اتنے تڑپنے کی شاید ضبورت نہیں تھی لیکن میں بھی کمزور انسان ہوں واقعا کمزور انسان بہرحال درود بھیجے گا محمد وعالی محمد یہ طریقہ اگرچہ ابتدا میں مشکل ہے نفس کے ذائقے میں تلخ ہے لیکن نجات اور فلاح کی چابی یہی ہے یہ ہے چابی کیا مطلب معاہدہ مراقبہ محاسبہ یہ فلاح کی چابی ہے فلاح کی سے کہتے ہیں absolute success ایسی کامیابی جس کے اوپر کوئی کامیابی متصور نہیں ہے اس کو کہتے ہیں فلاح فلاح چاہتے ہو یہ راستہ ہے بس عزیزان محترم آپ کو علامہ نے مجھے اور آپ کو نصیحت کر دی انہوں نے اپنا کام کر دیا اس کے بعد انہوں نے بات پوری کر لی اب آخر میں ایک عبادت کی نصیحت بھی کی ہے اب میں یہ سوچتا ہوں کہ علامہ کو کتنی عبادتوں کی خبر ہوگی کہ یہ بھی کر سکتا ہے نہیں بولے وہ اس ایک کو بولے ہیں یہ اس کی کوئی اہمیت بہت زیادہ ہوگی کوئی ورنہ انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا کوئی زیارت نہیں بولی کچھ نہیں کہا یہ کیوں کہا بس یہ کہا نیز اگر ہر شب ہر شب اگر ہو سکے تو مصبحات مصبحات ان سوروں کو کہتے ہیں جن کے شروع میں آتا ہے یسبحو جیسے سور جمعہ میں یسبحو لِلَّهِ مَا فِسْسَمَوَاتِ وَلْا تو جن سوروں کے شروع میں یسبحو آتا ہے ان کو مصبحات کہتے ہیں یہ مصبحات پانچ سورہ ہے پانچ سورہ ہے کہا نیز ہر شب اگر ہو سکے تو سورہ مصبحات یعنی سورہ حدید سورہ حشر سورہ صف سورہ جمعہ اور سورہ تغابن پڑھیں اگر ہو سکے علامہ کو پتا ہے میں نہیں پڑھوں گا علامہ کو پتا ہے میں نہیں پڑھوں گا تو وہ کہہ رہے اگر ہو سکے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو صرف سورہ حشر کی تلاوت کریں چلو آپ نے بھی سانس لیا کہ چلو کوئی گنجائش تو نکلی مصبحات سے کم ہو کر ایک سورہ پہ تو آئی بات سورہ حشر پڑھنے میں میرا خیال ہے تین منٹ لگے گا تین منٹ یا چار منٹ اس سے زیادہ نہیں لگیں صحیح اور اب آپ جب درزانہ پڑھیں شاید چار منٹ بھی نہ لگیں صحیح تین چار منٹ اس سے زیادہ نہیں لگیں سورہ حشر ہر شب پڑھنے کی بات ہوئی تو میں اور اب ہی یہی بیٹھے کیا یہ اہد کر سکتے ایک دوسرے سے کہ ہم سورہ حشر پڑھیں گے انشاءاللہ سہیئے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے بھی کوشش کریں انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس کے نتائج نصیب فرمائے گا معنوی اور اخلاقی درود بھیجیں محمد وعالی محمد پر صلی علی محمد محمد وعج الفرد اللہ نے آخر میں بڑی عجیب ایک بات دکھی ہے مجھے یقین نہیں ہے لیکن اللہ نے لکھی ہے لکھا ہے کہ بیس دن کے بعد اپنے کاموں کے متعلق اپنی کیفیت اس بندے کے لیے تحریر کریں کتنے دن بعد صرف بیس دن ہاں یعنی علامہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ کیا تو بیس دن میں بھی کچھ ہو جائے گا صرف بیس دن بعد بڑی عجیب بات ہے شاید یہ بندہ توبہ کر چکا ہوگا ایک تو توبہ کیوں پر انہوں بہت زیادہ بات نہیں کی تو اس سے بھی لگ بندہ کوئی بہت ہی سیریس بندہ ہے اور اس نے کچھ سٹیپ نکال لی ہیں پہلے سے اور علامہ کہہ رہے ہیں یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں بیس دن کے بعد بہت تاجب کی بات ہے صرف بیس دن کے اندر علامہ کہہ رہے ہیں کچھ ہونے والا ہے صحیح ہے مجھے نہیں معلوم مجھے یقین بھی نہیں آرہ کہ بیس دن میں کچھ ہونے والا ہے صحیح ہے لیکن علامہ کی تجربے کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کا تجربہ غیر معمولی بہت زیادہ صحیح ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں بھی آرہ نہ کہ بھی اس دن میں ہو سکتا ہے تب یہ بہت اہم تھا پر بردگار انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے بحق سید و شہداء ان کے مسائب کے صدقے میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر آل صلح علی محمد آل محمد